اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ کے صفات و اخلاق ہمارے سامنے آئیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سے اوری اخلاق و صفات موجود ہیں اور کون سے اخلاق و صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ولایت و معرفت کے راستے پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو جائے تو آج یہ نومی قصد ہے اس کے حوالے سے پہلا وصف یہ ہے کہ مہمان نوازی کا احتمام کرنا کہ اولیاء اللہ کا خاص وصفیہ کو مہمان نوازی کا بڑا احتمام کرتے ہیں یہاں تک کہ مہمانوں کو تاقید کرتے ہیں کہ آپ نے کھانا میرے ہی کھانا ہے اس پر بڑی شدت اختیار کرتے ہیں چیزی اور کہ آپ کھانا کھائیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے یہاں تک کہ بہت سی اولیاء کاملین شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ ان کی عادت تھی کہ وہ پابند کرتے تھے مہمان کو تم کہیں بھی پھرتے رہو کہیں بھی جاؤ لیکن کھانا میرے گھر کھانا ہے یہ پابند کرتے تھے اور اس کے قسم دے لیتے تھے کھانا یہی کھانا ہوگا یہی وجہ ہے کہ ان کے ہم مہمان بہت کم ٹھہرتے تھے کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ وہاں کھانا ہے وہی کھانا پڑ جائے گا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی شدت کو اختیار کرتے ہیں کہتا ہم اس سے شدت اختیار کرتا ہوں کہ مہمان اصل میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اپنا رزق خود لے کے آتا ہے تو اس کے رزق کے ساتھ ہم بھی لطف اٹھاتے ہیں ہم بھی کھا لیتے ہیں اور اگر اگر میں کسی کے مہمان آنے پر اپنا دل تنگ کروں اور اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا اس کا میرے ہاں آنا تو اپنا رزق کے لے کر میرے گھر میں آئے گا اور میرا دل تنگ ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ میں اس مہمان کی نظر میں بھی برا بنوں گا اللہ کی نظر میں بھی برا بنوں گا اور مسلمانوں کی نظر میں برا بنوں گا کہ میں نے مہمان کو ناگواری کے ساتھ قبول کیا تو جب یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ مقدر رزق لے کے آتا ہے تو بہتر یہ کہ میں خود ہی تاقید کروں کہ تم نے یہ کھانا ہے اور اگر تقدیر کے نوشتے میں میرے ہاں کھانا اس کا نہیں لکھا تو کسی جگہ بھی کھائے گا لیکن میں تو خوشدیری سے اپنے دروازے مہمان کے لئے کھول کے بیٹھا رہوں گا تو یہ تاقید فرماتے تھے اسی طریقے سے ایک اور بزرگ فرماتے کہ میرے ہاں فلاں جو بزرگ کے بیوی بچے جو تقریبا تین مہینے رہے اور تینوں مہینے میں پابند کیا کہ میرے گھر میں کھانا کھائیں کیونکہ ایک دن انہوں نے کھانا کسی اور جگہ کھا لیا تو میں ناراض ہو گیا غصے ہوا تو وہ جو اولاد بزرگ کی فرماتی ہیں کہ ہم حضرت کے غصے ہونے پر خوش ہوئے کہ اس کا مطلب حضرت کو تین مہینے کی مہمان نوازی سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ مہمان نوازی کرنے میں خوش ہی ہوتی ہے کیونکہ ایک دن کا کھانا ان کے ہاں نہیں کھا تو ان کو ناراض کی ہوئی ہے اس سے ہمارے دل کا بوجھ ختم ہو گیا کہ کہیں حضرت کو تکلیف تو نہیں ہے کہ ہم تین مہینے سے ان کے گھر میں پڑے ہیں تو گویا کہ یہ اولیاء اللہ کے مہین وصف ہے کہ مہمان نوازی کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں اس لئے کہ مہمان اپنا ریزو خود لے کے آتا ہے اور دوسرا یہ کہ اکل حلال کا احتمام کہ جو کھاتے ہیں یہ اولیاء کامری اس میں اس بات کا بڑا احتمام کرتے ہیں کہ یہ حلال ہونا چاہیے اور حلال کیا مطلب کہ یہ سات واسطوں سے حلال ہو کر آیا ہو اور سات واسطے نہیں تو کم سے کم تین واسطوں میں تو حلال ہو کہ جو بندہ پیش کر رہا اس کے بعد حلال طریقے سے آیا ہو اس کو جس نے پیش کیا اس کی پاس حلال طریقے سے آیا ہو اس سے جس سے پیش کیا اس کے حلال طریقے سے آیا تو گویا کہ تین واسطوں سے حلال طریقے سے جب رزق پہنچا ہو اس کو کھاتے ہیں اور یہ یہ اولیاء کاملین پر اللہ ان کے منکشف کرتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے گیا اللہ یہ جو رزقہ میں کھانا پڑ رہا ہے آپ ہمیں یہ لقا فرما دیئے کہ یہ تین یا سات واسطوں تک حلال ہے یا نہیں اللہ ان انشاء قلب ان کو عطا کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پوچھنا یہ تجسس ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا اچھا انہوں نے کہاں سے لیا یہ جہالت ہے فرمایا کہ یہ اولیاء کاملین نہیں کرتے کہ اگلے کی دلازاری کریں وہ کہہ کہ یار کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس کھانے پینے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی شریعت کے جو ایکٹی کیٹس نہیں ہیں ہاں البتہ یہ اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے قلب پر انکشاہ فرما اللہ ان کے قلب کے اوپر مضمون ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ سات واسطوں سے یا تین واسطوں سے حلال ہو کر آیا سبحانہ اللہ چوانچہ شیخ عبدالوحب شعرانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں جو خود اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ بعض جگہ پر ایسی صورتہ پیش آئی تو میں نے اللہ تمہارک وطالق تر رجوع کیا تو اللہ نے مجھ پر منکشف کیا کہ ہاں واقعی یہ تین واسطوں سے حلال ہو کر آیا ہے اب میں نے اس کا لکمہ کھایا سبحانہ اللہ کیونکہ ظاہر ہے کہ لکمہ حرام اگر یہ کھا لیا تو روحانیت کو کتنا فنا کرتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے یہ ہم اور آپ قصیف طبیعت کو لوگ نہیں پہچانتے یہ روحانیت کے لطیف طبیعت کو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یار یہ سفید جو ہے کپڑے پر معمولی داغ نظر آ گیا اس لئے تو یہ عقل حلال کا احتمام کرتے ہیں اور تیسرا وصف ان کا یہ ہے کہ محاسبہ نفس اپنے نفس کی نگرانی کرتے ہیں کہ اپنے نفس میں کسی بھی درجے میں کوئی کھوڑ پیدا تو نہیں ہے کوئی نفاق کا اثر تو نہیں ہے کوئی ایمان کے اندر کوئی زوف اور کمزوری تو نہیں ہے یہ اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں محاسبہ نفس یہ نہیں کہ رات کو کریں بلکہ ہر لمحہ ان کی نگاہ اپنے نفس میں رہتی ہے کہ کوئی نفاق کا مضمون پیدا نہ ہو کہ میں اگر جو قول کہہ رہا ہوں اس کی حقیقت میرے قلب میں ہے یا نہیں جو قلب میں ہے وہ زبان پہ میں کہہ رہا ہوں یا نہیں یا جو زبان پہ کہا میں خود اس پر کتنا عامل ہوں جو بات میں نے کہ وہ کتنا خلافے واقع ہے کتنا موافقے واقع ہے اس چیز کی نگرانی کرتے ہیں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے رکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر نفس جائے ان کو دھوکہ نہ دے جائے تو یہ ان کی صورتحال ہوتی ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نظر میں سونہ اور مٹی برابر نہ ہو جائے یعنی نفسیں نیک ہونے کے لئے حالانکہ آج ہمارے بندے کو ہر بندے کو نیک سمجھتے ہیں وہ باتے نیک ہونا یہ بہت ایک مقام ہے اور وہ مقام کہتے ہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب سونہ اور مٹی اس کی نظر میں برابر نہ ہو جائے تو یہ اولیاء کاملی اپنے نفس میں اس چیز کا بھی نگاہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نفس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ سونہ اور مٹی ہمارے لئے برابر ہیں بھلے ظاہری ڈیلنگ کچھ بھی ہو رہی ہو لیکن اندر اس کی کیا کیفیت ہے کہ ہم سونہ اور مٹی کو برابر سمجھتے ہیں اس کا مطلب آمانمزل اللہ ویلات و مارفظ گراز سے پر گامزن ہے یہ ان کا ایک وصف اور چوتھا ان کے اندر وصف یہ ہے کہ ضرورت کا مال جمع کرتے ہیں یہ ابتدائے سلوک کے اندر مال جمع نہیں کرتے جب اس سلوک اور مارفظ گراز سے مکٹ چلتے ہیں اس پر مال جمع کی طرح توجہ نہیں دیتے بلکہ فقر و فاقہ بھی برداشت کرتے ہیں اپے کپڑوں پر پیونت بھی برداشت کرتے ہیں چھال کے جوتے بھی پہنتے ہیں کیونکہ ابتدائے سلوک کے اندر جو یہ ساری تکلیف مشکتیں اٹھاتے ہیں اور یہ مشکتیں اٹھانے کا مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ جب مال ہمارے پاس آئے ہم اس مال کی محبت کے اندر غرق نہ ہوں اس میں پھنس نہ جائے بلکہ ایسی طریقے سے کہتے ہیں یہ اولیاء کاملی اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں بچہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ماں دو سال دودھ پلاتی ہے دودھ پلاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے اس کو دودھ پلانے سے پہلے الوہ لگا لیتی کڑوا اب وہ بچہ جب دودھ پیتا تو کڑوا لگتا ہے پھر وہ دودھ کے لئے روتا پھر اچھاتی دیتی ہے پھر وہ مو کراکتا ہے کڑوا لگتا ہے اب وہ اتنی مشک اس کے گرواتی ہے کہ وہ اب مو ہی نہیں کرتا اس طرف جب کہ اس کے بعد روتا تھا اب وہ اچھاتی کے طرف جاتا ہی نہیں ہے اب وہ گوئے کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ بلکہ دودھ چھڑا دیا اب جب اس قابل ہوا کہ اب دودھ پیے گا کھانا کھائے گا روٹی کھائے گا اب یہ ساری کی ساری چیزیں رغبت شوق اور نعمت سمجھ کر کھائے گا اور اب بلکل اسی طریقے سے یہ ابتدائی سلوک میں مال سے اس طرح ناگواری کرتے ہیں جیسے بچہ جو ہے ایلوہ لگے بھی جو اچھاتی سے ناگواری کرتا ہے اس طرح ناگواری کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جب جب اللہ توارک وطال ان کو مقام دے دیتے ہیں اور انتہائی سلوک کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اب یہ مال اپنی ضرورت کے مطابق جمع کرتے ہیں تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اس وقت جب مال ان کو ملتا ہے تو پھر مال کی محبت میں غرق نہیں ہوتے بلکہ اعتدال کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ یہ ان کا وصف ہے اور پانچوہ وصف ان کا یہ ہے کہ مریدین کی خیرخائی کرتے ہیں مریدین کی خیرخائی کا مطلب یہ ہے کہ مرید اگر اللہ کی اطاعت میں لگا ہے تو اللہ کی اطاعت کو اپنی خدمت پر مقدم رکھتے ہیں مثلا ان کو ضرورت پیش آگی مرید کی کسی خدمت کی آواز دی پتہ چلے مرید قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہو کوئی بات نہیں میری خدمت کوئی بات نہیں بھلے کھانا لانا ہو بھلے پانی لانا ہو کچھ بھی ضرورت ہو تکلیب بھی ہو رہی ہو لیکن وہ اس کو پھر زہمت نہیں دیتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری خدمت پر اللہ کی اطاعت مقدم ہے اور اللہ کی اطاعت میں مرید کی خیرخائی ہے تو مرید کی خیرخائی رکھتے ہیں اپنے آپ کو بھلے تکلیب میں ڈالیں اس پر جو علامہ شہرانی رحمت اللہ بڑا اچھا قصہ رکھتے ہیں کہا کہ ایک مرد میں میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا ذکر کرتے کرتے ہیں اتنا لطف مجھے ذکر میں آنے لگا کہ میں ذکر ہی کرتا رہا اور جو معمول ملہ دروش شیف کا تھا وہ دروش شیف کا معمول چھوٹ گیا وہ اللہ کے ذکر میں لگ گیا وہ وقت تو مجھے اس کا بڑا صدمہ کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے کہ یا عبدالوہب شہرانی نے مجھے نظرانہ دروت کا بھیچا نہیں آئیے توفہ کیونہ مجھے بڑی شرمندگی اگلے دن کہ میں اپنے شیخ علی الخواس سے ملا میں کہا حضرت میرے دل پر بڑا بوجھ ہے کل رات مجھے ذکر میں اتنا لطفہ ہے کہ میں ذکر ہی کرتا رہا اور میں جو ہے دروش شیف صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیسکا وہ مجھے بڑا شرمندگی ملال ہے فرمایا کہ نہیں ملال کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر اللہ کی ذات کو مقدم رکھتے ہیں سبحانہ اللہ جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو رسول اللہ اس پر خوش ہیں کیونکہ رسول اللہ اپنی ذات پر اللہ کی ذات کو مقدم رکھتے ہیں اور تو اللہ کے ذکر میں ہیں سبحانہ اللہ تو اس سے رسول اللہ خوش ہے ناراض نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ دروش شیف میں بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا اللہم صلی اللہ علیہ محمد میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کا نام ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر خوشی ہوتی ہے کہ یہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگاوا ہے کیونکہ رسول اللہ بھی تو بندے کو اللہ ہی تک پہنچاتے ہیں تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اولیاء کاملین بھی یہ کرتے ہیں کہ محیر اگر اللہ کی اطاعت میں لگاوا ہے ان کے اپنی خدمہ اگر چھوٹتے چھوٹتی رہے لیکن وہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی قرب کو پاتا رہے کیونکہ ہمارا دامن اس سے اس لئے تو پگڑا تھا کہ اللہ کو پا لے جب اللہ کو پانی کے راہ پہ چل رہا ہے تو پھر اپنی ذاتی خدمت کو موقوف کر کہ اس کو اللہ کے راستے میں جانے دیتے ہیں یہ ان کے ساتھ خیر خیر کرتے ہیں تو یہ پانچ اصحاب جہاں یہ اولیاء کاملین پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ولایت امار فرد کے راستے ان کے لئے آسان ہو جاتے ہیں ہر اتنا وصف اتنا قیمتی ہے کہ اپنی مثال آپ ہیں موسیقی